اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں جہاں تک اس وقت مسالر ٹیمی دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدیت کرتے ہیں اور سب کو میری اور میری ٹیم کی درستے بہت بہت جمعہ تل مبارک میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں پاک پروردگان اور یہ جو کچھ کہر آپ کی طرف سے بھیجاوا ہے یہ ہماری یقیناً گناہوں کی سزا ہے اللہ پاک آپ ہمارے گناہوں کو پاکش دیجئے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی اللہ تعالیٰ ہر انسان پریشان ہے ہر انسان اندر سے کان پھرا ہے یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو پاکش دیجئے پلیز اللہ تعالیٰ آپ سے گرگر آ کر معافی مانگ دیں بہت سارے ایسے گناہیں جو ہم نے کیے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے جانے میں کر دی ہیں جانے میں کر دی ہیں یا اللہ پاک آپ نے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اس ظالم بیماری کو جس طرح آپ نے بھیجا ہے اسی طرح سے آپ اس کو بہا دیئے پانے میں پاک پروردگان اللہ تعالیٰ آپ سے ہم التجاہی کر سکتے ہیں آپ سے ہم گرگر آ کے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں آپ سے ہم گرگر آ کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بیماری کو ہٹا دیجئے بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں اللہ پاک جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں پوری دنیا میں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا سب کو صحت کاملاج لفت فرمانا چاہے وہ کہیں پہ بھی مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کے بندے ہیں آپ سب کی حفاظت فرما دیجئے یا رحم الرحمین اس دنیا سے جتنے لوگ جا چکے ہیں پاک پروردگار آپ سب کی مقفلت فرمائیے جس جس کے ماں باپ میرے ماں باپ سمیت یا اللہ آپ سب کی مقفلت فرما کے سب کو جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ مقام عطا فرما دیجئے یا رحم الرحمین بہت سارے لوگ بیمار ہیں آپ شفائے کاملہ دے دیجئے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں آپ پریشانیاں کو دور فرما دیجئے بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں آپ کے لئے تو ہر چیز ایک چھٹکی کے کھیل میں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوڑوں کو بھر دیجئے یا رحم الرحمین مکہ مدینہ لے کے جائیے حج اور عمرے کی سوادت نصیب فرما دیجئے وسائل دیجئے سہد دیجئے اللہ پاک ہے ہم ہر سال آپ کے گھر جا کے تواف اور عمرہ اور زیارت کر سکیں آمین یا اللہ پاک بہت سارے لوگوں نے مجھ سے دعاوں کیلئے کہا ہے کسی کی طبعیت میں کوئی خرابی ہے کسی کوئی کچھ ہے نام مجھے یاد نہیں رہتا لیکن آپ تو رحمان ہیں آپ رحیم ہیں آپ سب کی اندرونی حال جانتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو صحت کاملہ آجلہ شفاعت آپ فرما دیجئے ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے شہر کراجی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے یا اللہ کسی قسم کی غم پریشانی آزمائش میں مقتلع نہ کنا تن کی مال کی دولت کی صحت کی عزت کی عبروں کی اولادوں کی اولادوں کی دامادوں کی بہن بائیوں کی یا اللہ کسی قسم کی غم اور آزمائش اور پریشانیوں میں مقتلع نہ کنا یا اللہ پاک آپ سے گرگڑا کہ ایک دفعہ پھر التجا کرتی ہوں اللہ پوری دنیا الٹک ہو گئی ہے یا اللہ اور یقینا یہ آپ ہی کی طرف سے ایک عذاب ہے کہہ رہے آپ ہی اس کو نکال سکتے اللہ پلیز آپ سے ہم سب مل کے التجا کرتے یا اللہ پاپس سے پوری دنیا کو نومل اس پہ لے کے آ جائے یا اللہ اور سب کا نگے بہان رہ گیا آمین یا حرم الرحیمین ہمارے بچوں کو ہم کو وقت پہ صحیح طرح سے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا دوزت کی آگ ہم پر حرام کرنا میرے اللہ ہمیں کچھ نہیں بتا ہمارا کیا ہوگا جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں ہمارے لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آمین جی جناب آج ہم کیا بنا رہے ہیں اپنی شو پہ آج ہم بنان رہے ہیں پین آپل زافرانی حلوہ سوجی سے بنے گا بہت مزیقہ بنتا ہے ابھی آگے شابان بھی آرہا ہے اب اس میں تھوڑا چینج کر دینا اس دفعہ چینی کی دال کا حلوہ نہیں بنانا اس دفعہ یہ بنانا بہت مزیقہ بنتا ہے اور بن رہا ہے چار دال کا دالچا اور گرین پران کٹھائی اچھا دو چیز آپ پہ بتانیے چار دال کا دالچا کے بارے میں آج کا سوال ہم نے رکھا ہے سوال یہ ہے آپ کو بتانا ہے دالچا کہاں کی سپیشیلٹی ہے ٹھیک ہے دالچا سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ دالچا کہاں کی سپیشیل سپیشیلٹی ڈش ہے ایک تو یہ آج کا سوال ہو گیا دوسرا یہ آپ کو بتانا ہے کہ گرین پران کٹھائی میں ہمیں پرانز یوز کرنے ہیں تو آج جمعہ والا دن ہے اور مانسلوہ میرے ساتھ لیں گے ان کو ہم فرائی کرنے ٹھیک ہے فرائی کرنے کے بعد گریوی جیسی میں جیسی میں بنانگی ہے ویسی ہی گریوی میں بناؤں گی گریوی کا ہم ڈش میں نکالیں گے اور پھر اوپر سے ہم اس پر پرانز سجھا کے رکھتے گی یا آپ گریوی بنا کے کٹھائی میں رکھیں اور پرانز آپ فرائی کر اس میں ڈال دیں گے this is entirely up to کتنی زندگی آسان کی بھی ہے مانسلوہ نے دیکھیں کہ آدھا کام ہمارا آسان ہو جاتا ہے آدھی ان کی پرودکٹ ہو گئی ہم نے مسالہ بھونا پرانز فرائی کی اور ڈال دیں ٹھیک ہے تو آپ نے رمضان شریف کے لیے لے کے آئیے پرانز اور پرانز کیا ساری مانسلوہ کی پرودکٹس لے کے بارے میں تو میری بہت پیاری ایک سٹوڈنٹ ہے رانہ بابر اور انہوں نے کل رات میں میسیج کیا آڈیو میسیج اور اس نے کہا کہ آنٹی یہ بہت زبردرسی چیز ہے جو میں کر رہی ہوں آپ اپنی شو پر پر ایز صدقہ جاریہ شیئر کر دیجے گا اچھا سورہ تگابن شفا کے لیے اور بیماریوں کے لیے اور کالمیٹیز کے لیے بہت مانی جاتی ہے میں تو روز صبح پڑھتی ہوں لیکن صحیح طریقہ اس کا اچھ کل پڑھنے کا یہ ہے انہوں نے مجھ سے کہا آپ روز صبح تین دفعہ پڑھو اور رات تین دفعہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی سپورت کر تو کچھ نہیں ہوگا پھر انہوں نے مجھ سے کہا جتنے لوگ آپ کے گھر میں ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے گھر میں جیسے ساتھ بن دیں تو انہوں نے کہا چاول کے کچھے دانے رکھ لو ساتھ اپنے پاس اور آپ نے ساتھ دفعہ پڑھ سور تقابن ایک دفعہ پڑی ایک دانے پہ آپ نے دم کیا اور رکھ لیا اسی طرح جتنے لوگ ہیں آپ نے اس پہ پڑھتے گئے اور ایک ایک دانہ الہ کرتے گئے پھر جتنے افراد گھر میں ان کو آپ ایک کچھا دانہ چاول کا کھلا دو انشاءاللہ انشاءاللہ اسے محفوظ رکھے گے آمین یارب العالمین آتے ہیں اپنی پہلی ریسیپی کی طرف جو کہ ہم بنا رہے ہیں پائناپل زافرانی حلوہ اچھا اس کے دو تین سٹیپس ہیں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے میں آپ کو طریقے سے بتاؤں گی میں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف یہاں پہ میں نے ساڑھے تین کپ پانی لے اور میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا مجھے گرم چاہیے پانی ہٹ بوائلنگ وارٹر یہ ساڑھے تین سے چار کپ میں نے ساڑھے تین کپ دیا یہاں پہ میں نے شگر دیئے ایک کپ مجھے چاہیے کارٹر کپ لیکن میں نے ایک کپ میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں پانی اپل شامل کر دیں گے تقریباً ایک کپ یہ رکھے میرے پاس پانی اپل یہ چین جب گھل جائے گی میلٹ ہو جائے گی تو ایک سے ڈیڑھ کپ پانی اپل آپ اس میں شامل کر دینا ٹھیک ہے اب میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے دیتا مجھے میرے کو ٹوٹل گھی چاہیے کورٹر سے ہاف کپ تھوڑا سا گھی میں لے رہی ہوں یہاں پہ اور جب تک آپ بریک لینے جا رہے ہیں میں یہاں پہ اپنے کاجو کو فرائی کروں گی دس بارہ کیشو نچ لے لگے اس کو فرائی کر کے ہم نکالتے ہیں بریک میں اور یہاں پہ میرے پاس کشمش رکھی ہوئی ہے کشمش کو بھی فرائی کر کے ہم نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو کام ہم کر رکھ رہے ہیں آپ چلیے بریک لے کے آئیے کہیں ہی جانا ہے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز ویل بی رائیت بیک بی جناب بیک دیکھ رہے ہیں آپی مسالہ ماننگز اور یہاں پہ کاجو فرائی کر لیے یہ کشمش فرائی کر لیے یہ ایک کپ میرے پاس چینی لیتی اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے چینی کو گھول لیا تھا جب چینی ڈیزول ہوگئی تو میں اس میں ایک سے ڈیر کپ پانا اپل کی کیوپس رال کے اس کو الگ رکھ دیئے یہاں میرے پاس ساڑھے تین کپ پانی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لیا تھا کورٹر کپ گھی ٹھیک ہے باقی کا یہ رکھا ہوئے کورٹر کپ گھی لیا تھا جس میں میں نے کاجو اور کشمش فرائی کر لیے اب باقی کا جو میرے ایک کپ دیر کپ اور مجھے اس کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک کہ اس میں پیاری سی خوشبو آنے لگ باقی گھی جائے گا لیکن اب نہیں جائے گا میں بتاؤں گی آپ پانچ منٹ تک اس کو میں پھونوں گی جب تک کہ اس میں سے بہت پیاری سی سوندی سوندی خوشبو آنے لگ جائے اور ہلکی سی لائت گولڈن ہو جائے موسیقی سلام علیکم سلام کیسی آپ جی بیٹر اللہ بہت شکر ریسان جمع مبارک بہت بہت اچھی دعا کی ساتھ بہت بس اللہ سب کی موائے کبول کر آمین 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 سوال کا جواب دو بہت بہت ہمیشہ کی درہ بہت شکر بہت چیز سوال جواب دو بہت آمین 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 زور دے تھوڑا سا دماغ پہ تک کام اندش ہے آمین آمین تا پہ کہ آمین آمین آج آمین 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 آکے بیٹ شکریہ اللہ اچھی خوشب آنا شروع ہوگی لیکن ابھی بھی نہیں ہوا ہے بھونہ نہیں ہے سعی طرح پھر میں اس میں یہ ڈالوں گی ساڑھے تین کپ پانی اور یہ ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد زیادہ دین نہیں کک کرنا اچھا دو سے تین منٹ ٹھیک ہے مجھے آری ہے خوشبو بہت براؤن تڑنا نہیں ہے بسم اللہ رمان رہی اسلام علیکم سلمہ اللہ کا بہت شکر سری اپا آپ نے ایک تو جو سورہ تغابل کا بتایا بہت اچھا بتایا ایک دفع سے یہ بتائیے کہ کتنی دفع پڑھنی ہے سورہ تغابل جتنے لوگ آپ کے گھر میں ان کے لئے ایک ایک دانا چاول کا نکالیں اور ایک ایک دفع پڑھ کے اس چاول پر دم کر کے ان کو کھلا دیں کچھا چاول اچھا تینکیو سری اپا بہت شکریہ بہت اچھی بات بہت ہے ہم پڑھتے ہیں سورہ تغابل بلکل ایتی چھوٹی اٹھارہ تو سورتیں ہیں اس میں سکسٹی فور نمبر کی وہ ہے سورت اٹھارہ آئیتے ہیں سوری امیساس آپ کا پرگرام دیکھتی ہیں بہت شوق سے ابھی وہ اوپر چلی گئی چھت پر اللہ میں بتاتی کی میری آج آپ سے بات ہو رہی ہے بہت سالوں سے ہم ٹرائے کرتے ہیں لیکن آپ سے کبھی بات نہیں ہو پاتی ہے بہت شکریہ بیٹا جزا کر اللہ خوچ رہی ہے سب کو دعا میں یاد ہوں گی دالچہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی جی جی بولیں دالچہ ہیدر آبادی کوزین کی دیش ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اس کا اوریجن ہے بلکل ٹھیک ہے نوٹ کر لیا تعلنگا کی بھی ہے لیکن ہیدر آباد ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے ہمارا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی اور پانا اپل کا مکسچر ہمیں ڈال بلکل ٹھیک ہے کر کے اور اس کو بھونتے جائیں گے جب تک پورا گھی کمپلیٹ ہو جائے پورا گھی جائے گا اس میں پورا جائے گا اس میں ایک ایک تیبل سپون جب سائٹس چھوڑ دے گا گھی اوپر آ جائے گا آپ کا یہ حلوہ تیار ہے آخر میں آپ اس میں زافران اور دودھ بھگاوا یہ دالیں گے چیخوش بھارے یہ موسیقی 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 بھوننا ہے اب جب تک کہ گھی چھوٹ جائے اوپر آ جائے آپ کو سائیڈوں میں زیادہ تو ڈالے ہی نہیں اتنا تھوڑی تیرے گا اوپر تھوڑا سا نظر آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اب نکل آیا ہے بھونائی ہو گئی ہے موسیقی آپ اس وقت چک لو اگر آپ کو میتھا سہی لگ رہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو کم لگ رہے تو کورٹر کپ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں ٹوٹل ریسپی میں شگر لکھی ہے سوا کپ لیکن میں نے ایک کپ ڈال دیا موسیقی زافران بلکل بھی زائے نہیں کریں موسیقی ٹھیک ہے اب اس کو ہم پانچ منٹ اور بھونیں گے گریسٹ کریں گے کیا خوشبہ آگئی زافران کی کلر بھی آپ دیکھو چینج ہو گیا یلویش ہو گیا کلر نہیں ہے اس میں صرف جو بھی کلر ہے وہ زافران کا ہے بریک آگئی ہے تھی میں اس کو پانچ منٹ بھونوں گی یہاں پہ میرے پاس پلیٹ رکھی ہوئی ہے اس پلیٹ کو میں گریس کروں گی گریس کرنے کے بعد ہم اس میں اچھی طرح سے پھیلائیں گے اپنے ہلوے کو پاناتی ہلوے کو اور سیٹ کرنے رکھ دیں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں 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 پھر جو گھی اس میں بج گیا تھا نٹس فرائے کرنے کے بعد اسی میں میں نے ڈیرڑ کپ سوجی ڈال کے اس کو پانچ منٹ تک بھونا بہت اچھی طرح سے کہ اس کی خوشبو آنے لگی پھر میں نے چار کپ یا ساڑھے تین کپ میں نے ساڑھے تین کپ دیا تھا پانی بوائل کرنے رکھا جب پانی بوائل ہو گیا سوجی میں سے اچھی خوشبو آنے لگی تو میں نے وہ بوائل پانی اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا دو تین منٹ کپ کرنا ہے کہ سوجی کا پانی خوشبو جائے پھر ہم نے ایک کپ چینی اور آدھر کپ پانی کا شیرہ بنا لیا تھا اتنی دیر پکایا تھا کہ صرف چینی گھل جائے جب چینی گھل گئی تو میں نے اس میں ایک ٹن پاناپل سرپ کے بغیر وہ ڈال دیا اس کو مکس کیا وہ اچھا سرپ بھی ہو گیا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا اپنے سیمولینہ کے مکسچر میں چینی اور شیرہ ٹھیک ہے چینی اور شیرہ پاناپلز کے ساتھ وہ ڈال کے اس کو مکس کیا زافران بھگو کے رکھی تھی آدھر چائے کا چمچ کوٹر کپ دودھ میں وہ ڈال دی اور اچھی طرح پھر ایک ایک ٹیبل سپون گھی جو بچا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ساتھ نہیں انڈیلنا ہے ایک ایک ٹیبل سپون ڈالیں اور اس کو بھونے جب تک آپ کا آدھر سی تین چوتھائی کپ گھی پورا ہو جائے پھر آپ اس کو گریس ٹری میں نکالنا ہے جس جو بھی آپ کے پاس گھر میں ڈش ہو ٹری ہو جس میں بھی آپ کو کرنا ہے اوپر سے آپ اس کو سجا دیجئے کاجو اور فرائیڈ کشمش کے ساتھ بس ٹھیک ہے اچھا آ رہے ہیں ہم اپنی آج کی دوسری ریسپی پہ میٹیلیا کا پامیس آلی بوائل جمبو پرانز مونسلوہ کے اچھا جب تک یہ ذرا سا پورا ہے تیل گرم آپ آجائیے اس کا مسالہ جو میں گھر سے پیس کے لائیں ہرا مسالہ یہ دیکھیں یہ ہرا مسالہ ہے اس کا اس کے لیے میں نے کیا لیا تھا ایک بلینڈر میں میں نے ڈالا تھا ایک کھانے کا چمچ لسن چار جوے سابت ڈال دو لسن کے یا ایک کھانے کا چمچ کھٹاوہ چاپٹ گالک ڈال دیا ہری پیاز دو پوری سابت صاف کر کے اس کی ڈنٹیاں بھی اس کا وائٹ پورشن بھی پوری دو ہری پیاز ڈال دی ہرا دھنیا چاہ ٹیبل سپون ڈالا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچیں ڈالی آٹھ سات آٹھ جتنی آپ کو تیزی چاہیے میں نے سات آٹھ ہی تھی وہ ڈال دی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا ٹھیک ہے، ساتھ میں میں نے اس میں ہلڈی دہین اور نمک ڈالا تھا ہلڈی میں ایس میں ڈالی تھی، ایس اپ ٹیسپون سے مرم گفت میں نے بلکل لیو لگتی ہلف تیسپون وہ ڈالی اس کے بعد میں نے اس میں اعدہ کپ ڈالی تھی اور نمک saw裡面 توgeht ٹھیک ہر بنڈ کو ڈالا تھا اس کو میں نے بلینڈ کر دیا پانی بلکل بھی نہیں ڈالا دہین کے ساتھ اچھی طرح سے مکسٹر بلینڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہماری گرین پرون کڑھائی ہے ٹھیک ہے دو ہری پیاز ثابت ساف کر کے بلینڈر میں ڈال دیا چار جوے لسن یا ایک کھانے کا چمچ بھر کے کٹاوے لسن سات آٹھ چھوٹی تیز والی ہری مرچیں چار ٹیبل سپون ہرا دھنیا آدھا کپ دہیں کوٹر سے ہاف تی سپون ہلدی این ون ٹی سپون سالٹ یہ سب کچھ میں نے ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے دہیں کے ساتھ بلینڈ کر دیا یہاں پہ میرے پاس ٹیماتر رکھے ہوئے ہیں ٹیماتر مجھے چاہیے دو ٹھیک ہے اور ٹیماتر کو آپ بلکل باریک چاپ کر لو پس جیسے ہی یہ گرم ہوگا میں اپنے مانسلوہ کے جمبو پرونز کو کھول کے اس میں دعا دوں گے اچھا جہاں لوگ باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے اتنا آرام مانسلوہ کا نہیں ہے تو سیم ریسپی آپ فولو کرے ہوگے کچھ جھیں گے جائیں گے آدھا کلو اور جھیں گے بہت چھوٹے نہیں اور شرمس نہیں چاہیے اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے بڑے پرونز اس کا ساف کریے گا دیوین کریے گا شیل نکال کے دیوین کر کے آپ اس نماغ کریں گے اور پرون کڑھائی کو اگر آپ رو پرون سے بنا رہے ہو تو کوکنگ ٹائم ہوگا میکسیمم میکسیمم پوری ڈش کا کڑھائی کا ٹیماتر اور سب کھونے کے بعد ففٹین مینٹس اور جلدی بنتی ہے اسلام علیکم نام کیسی ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور ویلکم بیک میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا لگا جب میں نے آپ کو کل ماننگ میں دیکھا میرے کافی دنوں سے آپ کا چینل نہیں آرہا تھا اچھا تو کل میں نے دیکھا مجھے پتا تو چل گیا تھا آپ کا شو جو ہے وہ ماننگ میں دوبارہ آگیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت میں آپ کو بہت آرام تسلی سے دیکھ لیتی تھی آپ کے بات کر لیتی تھی آپ کی ریسپیز بہت شام میں میرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا بچوں کے آنے کا ٹائم تو مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ کسی کو ماننگ ٹائم اچھا لگا ہے بلکل 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 بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اور بہت اچھا لگا ہے آپ کی ریسپی دیکھ کر ابھی جو آپ نے حلوہ بنایا ہے بہت اچھا لگا ہے انشاءاللہ ضرور ٹرائی کروں گی بلکل کی اور یہ پرانس تو واقع ہمارے پاس اویلبل نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اگر ہم لے سکے کیونکہ میاں والی میں نہیں پرانس ملتے یہ مانسلوہ کے نہیں ملتے ہیں یہ بھی ابھی ذرا مشکل ہے یہاں تک پہنچے لیکن میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائی کروں ٹھیک ہے جی بہت اچھا لگ رہا اور پلیز میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میرا اس سال حج کی قرآن دازی میں نام میرا آمین آمین نمید بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے اور پھر انشاءاللہ اس سال حج کی بہت اچھا لگ رہا ایک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا یہ پرانس اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں فوراں سے چمچ نہیں دالیے گا اگر آپ نے فورا سے چمجھ ڈال دیا تو اس کا جو پورا اوپر کا بیٹر اور بریڈ کرنگ ہے وہ بہار آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ڈالنا ہے اس کو ہونے دیں ٹھیک ہے جی بریک آگئی ہے تو ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ ہی بھی رائیتا ہے موسیقی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگ جنہوں نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کو بتاتے چنے کہ آج کی جو ہماری پہلی ریسپی ہم نے بنائی تھی وہ تھا سوجی اور پاناپل کا حلبہ تو وہ ٹیبل پہ پہنچ چکا ہے دوسری ریسپی بن رہی ہے گرین پرون کڑھائی ٹھیک ہے سین ریسپی فالو کرتے ہوئے آپ گرین فش کڑھائی بھی بنا سکتے ہو بونلس فش کے کیوبز لے لو جو بھی آپ لوگ کی پسند کی مچ لی ہے کانٹا اور چمڑا نکال کے بونلس کیوبز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو مسالہ آپ کو بتایا تھا یہ ہم نے بلینڈر میں ڈال کے پیس لیا اٹیلیا کا میں نے کارٹر کپ آئیل لیا ہے پومیس آلیو آئیل اور اس میں میں یہ بلینڈر مکسچر ڈالوں گی اور ساتھ میں ٹیماتر شامل کر کے بہت اچھی طرح سے بھونوں گی کلر دیکھئے ہری پیاز اور اس کی وجہ سے اس کو آپ کو بھونڈنا اچھی ترہی اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھونے گی باقی کی ٹیزیں اس میں ایڈ کروں گی اچھا اس میں جائے گا گرم مسالہ پاودر ہاپ ٹیز سپون کالی مرچیں ہاپ ٹیز سپون اور کسوری میتھی ون ٹیز ٹھیک ہے یہ سب جائے گا اور ادرک جائے گی لمبائی میں آخر میں ادرک یہ لسن تھوڑا سا ڈالوں گی بکرز اس میں ڈلاوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چھوٹی میتھی کسوری میتھی جنجر اور ہرا دھنیا یہ ہم آخر میں ڈالیں گے کالی مرچیں ڈال دیتے ہوں کالی مرچیں کالی مرچیں ڈالیں گے کالی مرچیں ڈالیں گے مزی کے کرسپی کرنچی بہترین فریش ادرک کسوری میتھی اور ہرا دھنیا یہ آخر میں جائے گا اچھی طرح مجھے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح مجھے اس کو بھوننا ہے اٹھلیس فر 5-7 منٹس تاکہ ٹماتر گل جائیں ایسے موہ میں چنکی چنکی نہیں آنے چاہیں اسلام علیکم اللہ کا بہت شکر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا 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 آپ نے بتانے کہ چاول کے ہر دانے پر بڑھنا جی جتنے آپ کے گھر میں لوگ ہیں اتنے چاول کے دانے لیں گے ایک دفعہ پڑھا اس پہ آپ نے دم کیا اور الگ الگ رکھ دیا جب سارے دانے پورے ہو گئے لوگوں کے حساب سے پھر وہ ایک ایک دانہ اپنے سف کو کھیلانا ہے اچھا گھر والوں کو ایک بات بتاؤں گھر والوں کے ساتھ آپ کے جتنے سورنٹس ہیں ان کو بھی ضرور کیجئے گا بکاوز انہیں سے وہ بہار سے آتے جاتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے صحیح صحیح بات ٹھیک ہے نا ہاں ہاں آجائے گا آپ نے تو ابھی فرمایش کی نا ہوگا آئے گا لاہور کی خلیفہ نان خطائی بھی وہ میں سے کھا چکی ہوں آپ مسالہ ماننگز کیا اور ایوڈنگ وہ شیرین کے پیچ پہ جائیے وہاں سے آپ کو مل جائے گی صاحب وہ جس میں بیسن بھی جالا تھا جی نہیں نہیں بیسن بھی تھا بہت سارے بادام تھے ایک پاؤ وہ تو تھی لیکن ایک بار آپ نے بیسن بھی تھوڑا دا گا تھا وہ تو بیسن تو نہیں دا لیا نا نہیں میں نے تین چار قسم کی نان کھٹائی سکھائی ہے یہ میں نے تو اس میں خلیفہ کی کونسی ہے لاہوری لاہور کے نام سے مجھے یاد تھوڑی بیٹا اور کمپیوٹر لاہور کی نام سے لاہوری نان کھٹائی کے نام سے اچھا صحیح میں آپ کو غلط بتا دوں فائدہ کیا ہوگا بیٹا اچھا لاہوری کے نام سے جی جی تو آپ یہ چاکلیٹ کیک کا ضرور بتا دیجئے اور یہ کافی کیک ہے اور یہ فانڈنٹ بنانے کا تاریخ بھی جائے فانڈنٹ اب آپ آرام سے بیٹھیں تھوڑے تائم بعد آئے گا باقی یہ کیکس کراؤں گی مگر یہ بیکری کا کیک کا ضرور بتا دیجئے ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے بھوننے کے بعد میں اس میں پران شامل کروں گی پران شامل کر کے بس جلدی سے ٹاس کریں گے زیادہ نہیں کریں گے ورنہ یہ جو نرم پڑ جائے گا اتنے مزے کے ہیں تو اور پھر اوپر سے کسوری میتی ہر ادھنیا ادھرک ڈال کے آپ سو کریں کتنی آسان ہے زندگی دیکھیں پٹا فٹ چاپر آئیس کر لو نا پہلے سے تو زیادہ جلدی ہو جائے گا آج کی ہماری تیسری ریسپی ہے وہ چار ڈال کا ڈالچا ہے اس کے لیے آپ کو چار قسم کی ڈالیں چاہیے ایک تو آپ کو چاہیے چنے کی ڈال سپلٹ بنگال گرام چنے کی ڈال ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے لیا کوٹر کپ پیجن لینٹل پیجن پی ہوتا ہے ارہر کی ڈال یا تور کی ڈال جیسے کہتے ہیں وہ ہم نے کوٹر کپ لیا ہے ریڈ لینٹل ہوتا ہے مسور کی اورنج والی ڈال وہ دو ٹیبل سپون ڈی ہے اور سپلٹ گرین گرام یعنی مون کی دھولیوی ڈال وہ ہم نے دو ٹیبل سپون ڈی ہے یہ چاروں ڈالوں کو ہم نے بوائل کرنا ہے پانی کے ساتھ حلدی کے ساتھ لال مرچے اور نمک اور ٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے کیا کیا تھا ساری چاروں ڈالوں کو ایک ساتھ بھگو دیا ایک گھنٹے کے لیے پھر ہم نے اس میں تین کا پانی ڈالا اور ہم نے اس میں حلدی ڈالی لال مرچوں کا پاودر ڈالا اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیا گلنے کے لیے جب دانیں گل گئیں نرم ہو گئیں اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہے مشی مشی رہنے چاہیے موٹی تھوڑی سی موٹی مشی مشی رہنے چاہیے بلینڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم وہ ہی کریں گے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیکس ٹوماٹر گلنے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپا کیسی ہیں اللہ کا شکر شازیہ سب میں پہلے بہت زیادہ مافی چاہتی ہوں آپ کی دو تین کالز میں نے بلکل دیکھی لیکن بس کچھ ایسی مصروفیت رہی ہے کہ میں آپ کو کر نہیں سکی میں بہت زیادہ مافی جانی کریں آپ کا مصیقت ہے چاہہہہہ اوہ Brands Day بھی آپ کو کال کرتی رہی مبارک واند بہت شکریہ شازیہ اللہ اللہ آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے امین اللہ امین اور دوسرے یہ کہ آپ کی ریسیپیز بڑی زبدیس ہیں آج کی بھی شکریہ شازیہ ٹائے کی دیگا زرور بلکل بلکل اور کے لی ایک ہی فرمائش تھی میری جی بولیے مجھے سٹرابیری جیم کی ریسٹی چاہیے دینا اچھا آپ ٹی وی تک پونچے میں آپ کو بتاؤں گی چلے اور آج کا جواب بھی دے دوں آپ کو دے دے ہیدرابادی دیشے بہت عبادت بنتا ہے ہی دانتا باشا ٹھیک ہے بہت شکریہ اپ ٹی وی تک جائے میں آپ کو لکھا بہت شکریہ میں کوشش کرتی ہوں دیکھیں اگر نیکس ہے نیکس وی کوئی میرا ایسا آسان دن ہوا مینیو جس طرح میں نے پران بالز ڈال دی ہے کسی کی فرمائش پہ میں سٹرابری جیم آپ کو سکھا سکتی ہوں میری تو پرائز ویننگ بنتی ہے سٹرابری جیم اور پورا سال خراب نہیں ہوتی بہت ٹرالی پہ پڑی رہے خراب نہیں ہوتی فریج میں رکھنی کی بھی ضرورت نی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ایک میری گواب جیلی اور ایک میرا گلاب کا شربت مانگوز کار یہ تیزیں میری ماشاءاللہ اچھا سٹرابری جیم کی لیے آپ کو کرنا کیا ہے ایک کلو سٹرابریز لے کے آئیے گھر ان کو اچھی طرح سے واش کر دی واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک اس کے وہ گرین پٹ نکال دیا واش کر دیا دو تین دفع ساف پانی سے پھر آپ نے ایک سٹرابری کے دو تین پیسز کٹ لیے موٹے موٹے ٹھیک ہے اور اس کو یا سٹیل کے پیالے میں یا پلاسٹک کے پیالے پہ رکھنا ہے الیومینیم کے پیالے میں نہیں رکھنا ہے وہ سارا اس کا نینچے کا کس چھوڑ دے گا کبھی بھی نہیں پلاسٹک is the best ٹھیک ہے تو آپ نے وہ کٹیوی سٹرابریز کو پلاسٹک کے پیالے پہ دال دیا اس کے اوپر آپ نے جتنی سٹرابریز کی آپ جائن بنا رہے ہو میں آپ کو ایک کلو کا بتا رہی ہوں اس پہ آپ نے ایک کلو چینی دال دیا ٹھیک ہے ایک کلو چینی دالی ایک کلو سٹرابریز کو دو تین پیسز میں کٹ کے چمچ کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر لی دیئے سپیچولا کے ساتھ اور کور کر کے فریج میں پوری رات چھوڑ دی جائے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ نے پوری رات چھوڑ دیا دوسرے دن جب آپ سفہ اٹھیں گے آپ سٹرابریز کو دیکھیں گے آپ پریشان ہوں گے کہ یاللہ اتنا پانی اتنا شیرہ چینی چھوڑ دیتی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ نے وہ پیالہ اٹھایا شیرے کے ساتھ چینی کے ساتھ اور ایک پتیلی میں ڈال دیا ٹھیک ہے پورا مکسچر چینی اس کا جو شیرہ نکلائے سٹرابریز سب کچھ آپ نے پتیلی میں ڈالا اور آپ نے اس کو پکانا شروع کر دیا اتنی دیر آپ کو پکانا ہے کہ آپ کا اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا جب آپ سٹرابریز اور چینی ڈالیں گے ساتھ میں آپ آدھا کپ لیمن جوس تازہ نکلاوا کسی بزار کی باٹل کا نہیں چاہیے چار نیمبو کا جوس تازہ سکویز کر کے چھان کے وہ بھی جم جب چڑھاتے ہیں اس وقت ڈال دیو پہ اتنی دیر پکائیے کہ اس پہ ہلکے ہلکے ایسی بابلز آنے لگتے ہیں لگتا ہے بیس پچھے سپنٹ اوور کوک کریں گے ربری ہو جائے گی کم کوک کریں گے جمیں گی نہیں کانٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جم کا آپ کو کرنا کیا ہے جو آپ کی جائم پک رہی ہے اس میں آپ نے یہ ڈالا اس میں آپ نے یہ کانٹا ڈالا پورا اندر تک چلا جائے گا کانٹا اب یہ جو اس کے ہولز ہیں یہ آپ کو جو اس کے ہولز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کی جائم جمنا شروع جائے گی گرے گی نہیں اس میں چپک جائے گی ٹھیک ہے جب چپک جائے گی اور گرے گی نہیں اس کا مطلب آپ کی جائم تیار ہے سٹیرلائز بوٹلز پہلے سے ریڈی رکھئے گا اور وہ آپ نے گرم گرم جائم اس میں ڈالا ٹھیک ہے ضرور شازیہ بنانا اور مجھے بتانا اور اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہے یو کال می اچھے یہ دیکھیں بریک آ چکی ہے میں جالیوں بریک پہ اور اس کو اب اچھی طرح جب تک آپ بریک سے آئیں گے میں بھون رہی ہوں تاکہ یہ ہمارے ٹماٹر جلدی سے گل جائیں ٹھیک ہے بھونیں گے اور پھر ہم اس میں یہ ڈالیں گے کسودی میتھی میں بھی ڈال رہے گے بھونٹی سمجھ ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاتھ ملتے ہیں ملتے ہیں جی جنب ویلکم بک اس کی کتلیاں بھی کٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھری سی دیر اور چھوڑیں گے فس کلاس ہو جائے گی اور میں نے چکھا اس کو ایک کپ چینی پر فکت ہے مد ڈالیے گزیادہ بہت ایکسرا سویت ہے جائے گا یہ پر فکت ہے اچھا کڑھائی بھی ہو گئی ہے ہماری آخر میں اس میں جنجر چلی گئی تھی جولین اس کے بعد ہرا دھنیا ڈالا تھا کسودی میتھی آپ کے سامنے ڈال دیتی گرین پران کڑھائی بھی رہ دی ہے ہماری اب آجاتے ہیں چار دال کا دال چا اس کے لیے مجھے سب میں پہلے اٹیلیا کا پومیس آلی وائل لینا ہے اور پیاز لائٹ گولڈن کر کے اس میں قدو ڈالنا ہے لوکی چاروں دال کا بتا دیا ارہر کی دال چنے کی دال مون کی دال اور مسور کی دال ایک پیاز اس پیاز کو ہم کریں گے لائٹ گولڈن اس سلام علیکم اس سلام علیکم آپا کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر آپ کیسے ہیں امی ابو کا باہر ہیں آپا بیٹو نہیں پتا کچھ کیوں ماں سے تو سب کو بول دیا ہے کہ جلدی جلدی نہیں کھلو بس وہاں سب کو بول دیا ہے پھر وہاں پر وائرس کو بڑھ رہا ہے آپاں کھم سلی کے مجھے بس بیٹا اللہ رحم کرے گا آپ دعا کرو آپ کی دعا اللہ قبول کرے بس دعا نہ کر رہا ہوں کہ ماما پاپا جب چھیک سا رہا ہے بس بات ہوئے گی تو بولیے گا ہم سب پاکستانیوں کے لئے کراچی والوں کے لئے پاکستان والوں کے لئے دعا کریں دیسہ بھی خط کے لئے کریں وہاں پر جیسے نماز ہوتی ہے نا مانچ منٹ میں نماز پڑھنی ہے اور فٹا فٹ جانا ہے ہوتل میں وہاں پہ پورا کعبہ کھالی پڑھا ہے کیا کریں بیٹا بس اللہ رحم کر دے ہم سب گناہگاروں پہ ٹھیک ٹھیک ہے نا اور چاج کی سوال کا درواب دوگے ایان جی جی آپ آئی ہے چار دال کا چرگا چرگا چار دال کا چار دال کا دال چا ہاں دال چا ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیان ٹھیک ہے بیٹا خوش رو اچھا میں نے کارٹر کپ اٹیلیا کا پامنس والی فوائل دیا اس میں میں نے ایک کپ پیاز ڈال دی چاپ اور پیاز کو مجھے اچھا خوبصورت سا لائٹ گولڈن کرنا ہے جب پیاز لائٹ گولڈن ہو جائے گی میں اس میں ادرک حسن شامل کروں گی ایک کھانے کا چمل اور اس میں ایک پاؤ لوکی جائے گی کبھی کبھی لوکی دیر سے گلتی ہے تو میں نے ایک بھاپ دلا دی تھی صبح لوکی کو ذرا آسانا بوائل کر لیا تھا کہ تھوڑا ٹائم میرا بھج جائے گا آج کا سوال یہ ہے کہ چار ڈال کا ڈالچا کہاں کی اسپیشیالٹی ہے اور آپ جیت سکیں گے این ایکس کی طرف سے بھیجا یہ گفت آئین کا اس پہ مسالے کیا کیا جائیں گے اس میں جائے گا ادرک حسن ٹھیک ہے اور لال میچ اور حلدی تو ہم نے ڈال دیئے نمک جائے گی نمک جائے گا نمک جائے گا اور لوکی جائے گی ادرک حسن کے ساتھ اور پھر اس کا بگھار الگ سے ہے اس کا بگھار میں گھی ہے کڑی پتہ ہے ثابت زیرہ ہے ثابت لال مرچیں ہیں اور اوپر سے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں کٹیویں دو اس میں میں ثابت بھی ڈالوں گی ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے دالچا میں ڈال دیں ہاں بہتر لے لو یہ دیکھیں لال ہو رہی ہے پیاز ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے میں اس میں ڈالتی بھی جاری ہوں بریک آ چکی ہے ادرک حسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور لوکی رال دیں ٹھیک ہے آپ لوگ بریک لے کے آئیے اور میں اس میں جب کور کر کر اس کو چھوڑ رہی ہیں جیسے ہی لوکی گلنے پی آئے گی میں اس میں یہ چار ڈال کا دالچا جو مرے پاس بوائل کیا ہوا ہے یہ ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب جی جناب ویلکم باک اچھا دیکھیں جی اس میں میں ایک سے ڈیر ٹی سپون نمک دال دی ہوں اس لیے کہ میں نے ابھی دال کو ذرا سا یوں کر کے چکھا تو اس میں نمک نہیں ہے میں نے صرف حلدی ڈالی تھی آدھا چاہے کا چمچ اور ڈیر چاہے کا چمچ لال مرچوں کا پاودر ڈالا تھا اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو یہ دیکھیں کسی کھڑی کھڑی دال ہے بلکل بھی اس کو میش نہیں ہے آپ کو نظر آرہی ہے ارہر کی دال چنی کی دال یہ سب تھوڑی تھوڑی مشی مشی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے ایسی ہی ہونی ہے اب جب ہمارا لوکی گل جائے گی تو ہم اس میں دال شامل کر دیں گے چار ڈالیں چار ڈالیں ہیں یہ چنی کی دال چنی کی دال ٹو ٹیبل سپون مسود کی دال اور ٹو ٹیبل سپون دھلی مون کی دال السلام علیکم جی والیکم السلام آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا بہت شکر آپ منظور الہی بات کر رہا ہوں کور نجیب اللہ حریپور سے کیسے ہیں آپ جی اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ یقین مانے آپ میری اتنی دعائیں اللہ تعالی آپ کو صحیح دے تندرستی دے اور ماشاءاللہ سے ہمارے لئے میری وائپ آپ کا شو بہت پسند کرتی ہے اور تمام آپ کی جو ریسپی ہیں وہ بناتی ہے اور اس کے ساتھ یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کی ریسپی اور آپ کی جو ڈش بنتی ہیں میں اس کو بناتا ہوں اور پھر سب کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں نا بہت اچھی بات یہ تو بہت بڑا صدقائج آری ہے جی اور میں کافی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے کہا تبھی میری آپا سے بات ہو تو میں کروں کیونکہ مبوب بھائی کے شو میں میں کال کر لیتا ہوں وہاں ان سے بات ہو جاتی ہے اچھا تو آج میری بڑی قسمت ہے کہ آج جمعہ کے دن سے میری آپ سے بات ہوئی ہے نا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بیٹا خوش رہی ہے جیتے رہی ہے اسی طرح بس ساری دنیا کو دعاوں میں یاد رکھیں بس اچھا یہاں میں نے دو ٹیبل سپون گھی لیا ہے پلیز ایک بات یاد رکھی ہے آپ کی اپنی خوشی ہے ظاہری بات ہے ہیلتھ کمز فرسٹ ٹھیک ہے نا یہ آپ کو سب کو پتا ہے آج کل کی دور میں سب میں بڑی چیز سب میں بڑی نعمت جو اللہ تعالی ہمیں دے سکتے ہیں وہ ایک اچھی سہت ہے ہیلتھ ایس ویلتھ تو آپ بے شک اگر آپ کو کوئی ایشو ہے آپ گھی نہیں کھا سکتے نہیں ڈالیں آپ پانائے سالی وائل ہی یوز کرو اٹیلیا کا ٹھیک ہے لیکن چونکہ میری اصل ریسپی یہ ہے تو اس میں گھی پڑتا ہے تڑکے میں تو اس لیے میں نے دو ٹیبل سپون گھی دیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی سارے تڑکے کے انگریڈینس اچھا اس میں دال میں جا رہا ہے کھٹائی عمدی کا گاڑا گاڑا پلپ یہ مزید ہے اس کو آپ بگھارے وے چاول یا خوشکے کے ساتھ کھائیے اچھا اس کا بگھار جو ہے وہ ہے زیرہ ایک چائے کا چمچ سابت لال مرچیں چار سے چھے تڑی پتتا آپ کی مرضی ہے آپ دال نکال کے اوپر سے بگھار ڈال دے پھر جو پیچھے کی دال رہ جاتی ہے وہ اس میں پھر آپ کو تڑکہ کرنا پڑتا ہے تو میں نہیں ڈش میں تڑکہ دیتی ہوں میں اپنی پوری دال میں تڑکہ دیتی ہوں آپ اتنی ساری ماشاءاللہ دال ہے اس کو آرام سے آٹھ ڈس آدمی کھا سکتے آٹھ آدمی سے آرام سے کھا سکتے تو اس میں دو ٹیبل سپون گھیت نا فرق بھی نہیں پڑے گا ہے نا جی بیٹا اچھا جی ایک لاہور والوں کے لیے سیڈ نیوز ہے سیڈ نیوز یہ ہے کہ لیکن آپ اس کو سیڈ نہیں سمجھئے آپ اس کو سمجھئے اس میں سب کی بھلائی ہے ہماری بھی اور آپ سب کی بھی جو ہماری مسالہ کوکنگ کلاس ہونے جا رہی تھی انتیس تاریخ کو لاہور میں وہ ہم نے فلحال پسپون کر دی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اب نئی جو ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو آگے ہم اطلاع کر دیں گے ٹھیک ہے تو دعا کیجئے اللہ نے جوب کیا ہم سب کے حق میں بہتر کیا اور انشاءاللہ حالات سائی ہوں گے ہم آئیں گے پھر ٹھیک ہے تو برکل پریشانی ہوئی ہے اچھا جی یہ بخار دیکھنے تھوڑا سا یہ خوبصورت سا ہو جائے اور بس میں یہ ڈال کے آپ کے سامنے جا رہی ہوں اور بریک آ چکی ہے ہماری یہ کونسی بریک ہے ری کیر بریک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مزید یہ ڈال ہے اور لوکی ہماری ہو گئی ہے تقریبا ٹھیک ہے چلیں جی آپ لوگ چلیے بریک پہ چار ڈال کا ڈالچا اچھا چنے کی ڈال ایک چتھائی کپ تور ڈال ایک چتھائی کپ مسور کی ڈال دو کھانے کی چمچے مون کی ڈال دو کھانے کی چمچے حلدی تین چتھائی چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ڈیڑ چاہ کا چمچہ نمک ڈیڑ چاہ کا چمچہ تیل ایک چتھائی کپ چپٹ پیاز ایک کپ ہری مرچیں دو عدد لوکی چھلی اور کیوبز ایک پاؤ ادرک لیسن ایک چاہ کا چمچہ املی کا گودہ ایک چتھائی کپ کھی دو کھانے کی چمچے کڑی پتے دس سے بارہ عدد زیرہ ایک چاہ کا چمچہ ثابت لال مرچیں چار عدد ہرا دھنیا گانش کے لیے ہری مرچیں گانش کے لیے ترکیب تمام ڈالیں ایک گھنٹہ بھی گھو دیں پھر انہیں تین کپ پانی میں حلدی نمک اور پیسی لال مرچ کے ساتھ پکا لیں اس کے بعد ایک چتھائی کپ تیل گرم کر کے پیاز سنہری کریں بس میں ہری مرچیں ادرک لیسن کا پیسٹ اور لوکی شامل کر کے ایک کپ پانی کے ساتھ ڈھک کر پکا لیں پھر ابلی دالیں اور املی کا گودہ ڈال کر بھگار دیں بھگار کے لیے گھی گرم کر کے زیرہ کڑی پتے اور ثابت لال مرچیں دو منٹ فرائے کریں پھر انہیں دال میں شامل کر کے اوپر سے ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کر گرم گرم سرف کریں گرین پرون کڑا ہی اٹسا جمبو پرونز ایک پاکٹ لہسن ایک کھانے کا چمچہ ہری پیاس دو عدد ہرہ دھنیا چار کھانے کا چمچہ ہری مرچیں آٹھ عدد ہلدی ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ دہی آدھا کپ ادھرہ کے کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر دو عدد گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ خصوری میتھی ایک چاہ کا چمچہ درکیب بلنڈر میں لہسن ہری پیاس ہرہ دھنیا ہری مرچیں ہلدی نمک اور دہی ڈال کر اچھی طرح بلنڈ کریں پھر کڑاہی میں تیل گرم کر کے بلنڈ کیا ہوا مکسچر فرائی کر لیں اس کے بعد چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر ڈال کر پانچ سے ساتھ منٹ فرائی کریں اب اس میں کالی میرچ اور فرائیڈ پرانس ڈھک کر اچھی طرح پکا لیں آخر میں گرم مسالہ اور خصوری میتھی ڈال کر ادھرک سے گانش کریں اور گرم گرم سرف کر دیں پائنپل زافرانی حلوہ ارسا سوجی ڈر کپ چاپٹ پائنپل ایک کپ چینی ایک ایک چھتھائی کپ گھی تین چھتھائی کپ سافران آدھا چاہ کا چمچہ دودھ دو کھانی کی چمچے کشمش دو کھانی کی چمچے کاجو تین کھانی کی چمچے ابلہ پانی تین سے چار کپ ترکیم ساڑھے تین سے چار کپ پانی اُبالیں پھر ایک کپ چینی کو آدھا کپ پانی میں حل کریں اس کے بعد چاپٹ پائنپل میں لاکر پانچ منٹ پکا لیں اب ایک چھتھائی کپ گھی گرم کر کے کاجو اور کشمش ایک منٹ فرائے کریں پھر اسی گھی میں سوچی کو دھیمی آج پر پانچ منٹ روست کر لیں اب ساڑھے تین کپ گرم پانی شامل کر کے تین منٹ درمیانی آج پر پکائیں اس کے بعد باقی چینی ڈال کر پائنپل اور چینی کا سیرپ شامل کر دیں اور اچھی طرح تین سے چار منٹ چمچہ چلائیں پھر آہستہ آہستہ ایک کھانے کا چمچہ گھی ڈال کر مکسچر میں لالیں اس کے بعد فرائیڈ نٹس شامل کر دیں اب دودھ میں زافران حل کر کے مکسچر میں ڈالیں اور فوراں گریس کیوئی تھالی میں ڈال کر پھیلا دیں اسے پندرہ منٹ کے بعد کٹ کر تھنڈا یا گرم سرف کریں موسیقی جی جی ناپ ویلکم باک دیکھ رہے ہیں آپ مسالا ماننگ اور الحمدللہ آج کا سمپل ایزی قوک ریسپیز آپ کے سامنے گریم مسالا پران کڑھائی چار دال کا دالچہ جس کا سہی جواب ہے ہیدر آبادی دکن ہیدر آباد دکن کی اجیش ہے اور ہم نے بنایا تھا پائنائپل اور سوجی کا حلوہ ٹھیک ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے تینوں چیزیں کوئیک انیزی ہے اور دالچہ کو آپ پلکل روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کی خوشی ہے انشاءاللہ زندگی بخیر دو دن کی چھتی کے بعد اللہ سب کے لیے اپنا خیر کرے اپنے حفظ و مان میں رکھے پاک پروردگار سب کو آپ سے بلکات ہوگی اپیر والے دن منیو پیج پہ ڈال دیا گیا ہے میرے پاس میرے پیج کے رائٹس مجھے مل گئے ہیں میں اب خود آپ لوگوں کو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے میں جا کے آپ کو جواب بھی دے دیا کروں گی آپ مسالہ ماننگز کا پیج جا کے لائک کیجے گا ایونگ وچھرین کا پیج اب لائک نہیں کیجے وہ پیج ویسے ہی رہے گا آج دعوت پر بن رہا ہے کشمیری بریانی اور سٹرابری کرنچ گیٹو اور آج کی ہماری ونر ہے مرسیس اتیق فرم ملتان بہت بہت مبارک آپ کو مرسیس اتیق انشاءاللہ کچھ ہی دن میں آپ کو فون آئے گا آپ تک آپ کی توفہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا تمام چاہنے والوں کا شو دیکھنے والوں کا کال کرنے والوں کا سب کا بہت شکریہ میری دعائیں سب کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر ناکانی گھڑی سے آفات سے بیماریوں سے سب کو اللہ پاک بچا کے رکھنا امین یا رب اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا have a great weekend enjoy your day اللہ حافظ اور بہتری نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز